گئے ہوئے تھے تب ہی ایک ای فورٹی سیون کی گولیوں سے پورا گولف کورس گونج اٹھا ان پر گولیاں چلانے والا حملہ بر پکڑا بھی گیا لیکن اب جو روس کے پورو راشترپتی دمیتری مدویدیو نے دعویٰ کیا اس سے پوری دنیا میں حلچل مچ گئی ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ٹرمپ کے ہتیا کی سپاری دینے والا کوئی اور نہیں یوکرین کی راشترپتی جلنسکی ہیں جونلڈ ٹرمپ پر ایک ای فورٹی سیون سے فائرنگ حملہ وہ ٹرمپ سے ہی تین سو میٹر کی دوری پر تھا دو مہینے میں دوسری بار ٹرمپ پر جان لےوا حملہ کون ہے جس نے کی ٹرمپ کی جان لینے کی کوشش کس نے رچی ڈونلڈ ٹرمپ کے مرڈر کی ساجیش ٹرمپ پر حملے پر ای بی آئی نے کیا کہا پریزیدڈڈڈڈڈ ٹرمپ ہے سیف اور اون ہارم حملہ ور کا کیا ہے یوکرین کنیکشن دنیا کی سب سے تیز درار خفیہ ایجنسی میں سہیت امریکہ کی سی آئی اے سن ہے ایپ بی آئی کے ایجنٹ سن ناٹے میں ہے امریکہ کے فول پروف سیکیوریٹی کے دعوے کی دھجیاں اڑ گئی ہیں اس بیچ روس کے پورو راشتپتی دمیتری میدویدیو کا بیان آیا ہے یوکرین کے راشتپتی زیلنسکی نے رچی ٹرمپ کی حتیہ کی ساجیش حملہ ور کو زیلنسکی نے دی تھی حتیہ کی سپاری یوکرین سے واشنگٹن ڈی سی تک ہڑکمپ مچ گیا ہے دمیتری میدویدیو کے پاس کہاں سے آئی ٹرمپ پر حملہ کرنے والے کی کنڈلی اس کی ڈیٹیل آگے دکھائیں گے کیونکہ جو دمیتری میدویدیو دعویٰ کر رہے ہیں اس کا سیدھا مطلب ہے کہ جنگ میں زیلنسکی ٹرمپ کے پرانڈ کی آہوٹی چڑھانا چاہتے ہیں کرونالوجی سمجھئے جونالڈ ٹرمپ ویکنڈ پر فلوریڈ آ گئے تھے یہاں وہ پام بیچ پر گولف کھل رہے تھے آر اوپی جھاڑیوں میں چھپ کر گولیاں چلا رہا تھا سی این این کی ریپورٹ کے مطابق جیسے ہی فائرنگ شروع ہوئی ٹرمپ کو ترنت گولف کورٹ کے ہولڈنگ روم میں لے جایا گیا سیکریٹ سارویس ایجنٹ نے جواب میں فائرنگ شروع کی تو حملہ اور اپنا سمان چھوڑ کر بھاگ گیا حملہ اور کے پاس جو بندوق تھی جو سامان تھا وہ آپ کی سکرین پر ہے تلاشری کے دوران ادھکاریوں کو گولف کورٹ کی بار سے لٹکے دو بائے ایک بندوق اور ایک گو پرو کیمرہ ملا ہے فائرنگ کا کارل حملہ اور جھاڑی سے نکل کر ایک کالی کار میں بیٹھ کر بھاگ گیا گواہوں کی اور سے دیئے گئے بیان سے اس کی پہشان ہو سکی ایک گواہ نے ویڈیو بنا لیا تھا جس میں حملہ اور کو دیکھا جا سکتا تھا پہلی بار یعنی دو مہینے پہلے جب ٹرمپ پر گولی چلی تھی تو وہ پینسلوینیا راج کے بٹلر میں چھناوئی ریلی کر رہے تھے اور اس بار حملے کے وقت وہ فلوریڈا کے گولف کوس ایریا میں اپنے ٹیم کے ساتھ گولف کھل رہے تھے ٹرمپ کو جب پتا چلا کہ ان پر حملے کی کوشش ہوئی ہے تو وہ سب سے پہلے تو چھوک گئے اور پھر حیران رہ گئے اگلے ہی پل وہ پورے کھٹنا کرم کو لے کر مزاق کرنے لگے انہوں نے اپنے ڈاکٹر سلاحکاروں اور سہیوگیوں کو بھی فون لگایا حملے کے بعد ٹرمپ نے اپنے سمرتھوں کے نام میسیج میں کہا میرے آس پاس گولی باری ہوئی تھی لیکن اس سے پہلے کی افواہیں کنٹرول سے باہر نکلے میں چاہتا تھا کہ آپ پہلے یہ سنیں میں سرکشت ہوں اور ٹھیک ہوں کچھ بھی مجھے روک نہیں سکے گا حملے کے پیچھے کون ہے کیا روس کے پورو راشترپتی اور پوتن کے سب سے بھروسمند ساتھی میں سے ایک دمیتری میدویدیو جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے کیا کہ زلنسکی نے ہی دی تھی ٹرمپ کی موت کی سپاری اگر یہ سچ ہے تو زلنسکی کیوں لینا چاہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جان یوکرینی یودمہ زلنسکی پوتن کے سامنے ایک دن بھی ٹھیکے ہوئے ہیں تو اس کا کارڑ صرف اور صرف امریکہ ہے جو زلنسکی کو ہتھیار دے رہا ہے پیسہ دے رہا ہے سینیکوں کو ٹریننگ دے رہا ہے کٹنی تک سمرتن دے رہا ہے نیٹو دیشوں کو زلنسکی کی مدد کے لیے کہہ رہا ہے اس دیش امریکہ کے پورو راشترپتی ٹرمپ کی جان لینے کے زلنسکی کوشش کیوں کریں گے اس سوال کا جواب ڈیچیل میں آگے دکھائیں گے ابھی اس حملہ اور کی ڈیچیل دیکھئے جس نے ٹرمپ پر حملہ کیا نی یورک ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق ریان روت اتری کیرولینا گرنس بورو کا پورگ شرمک ہے روت کا کوئی ملیٹری بیک گراؤن نہیں ہے لیکن اس کی ایک سرشستر سنگھرش میں بھاگ لینے کی اکچھا رہی ہے خاص کر روس کے یوکرین پر حملے کے بعد ایکس پر ایک پوسٹ میں اس نے یوکرین میں لڑنے اور مرنے کی اکچھا جتائی تھی یہ پہلی بار نہیں ہے کہ روت ہنسا میں شامل رہا ہو دوہزاد دو میں روت ایک آٹومیٹک ہتھیار کے ساتھ خود کو امارت میں بند کر لیا تھا ریان روت یوکرین کا سمرتھک ہے لیکن اس لئے اس نے ٹرمپ پر حملہ کیوں کر دیا یہ سمجھنے کے لیے حملہ اور روت کی کچھ اور ڈیجیل دیکھنی ہوگی روت کے فارسپ بائیو میں لکھا ہے ہم میں سے پردیک کو مانوہ دکار سوطنترتہ اور لوگتنتر کا سمرتھر کرنے کے لیے روزانہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے چاہیے ہم میں سے پرتیک کو چینیوں کی مدد کرنی چاہیے میں گراکوں کے لیے اڑان بھرنے اور یوکرین کی سیما پر جا کر سویم سیوک بننے لڑنے اور مرنے کا اچھک ہوں روت کیسا انسان ہے یہ جاننے کے لیے اس کے بڑوسی کا بیان سنیے جاننے کے لیے اس کے لیے دونال ٹرمپ اپنے پریزیدنٹریل اس تیج میں کئی بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ وہ راشترپتی بنے تو یدھ رکوا دیں گے وہاں حالات بہت خراب ہیں مجھے لگتا ہے کہ اسی یدھ کو سوابت کرنا امریکہ کے سروتب ہیت میں ہے میں اگر راشترپتی بنا تو اسی یدھ کو ختم کرا دوں گا بائیڈن پرشاسن میں نتریتو کی کمی نے روس کو یکرین پر آکرمنٹ کرنی کی عنومتی دی صرف دو مہینے بعد امریکہ میں راشترپتی کا چناؤ ہے ڈیموکریٹک گمیدوار کملا ہیریس سے ڈونال ٹرمپ اس وقت کیمپیننگ میں آگے چل رہے ہیں تو ایک بات جو کلیر دکھ رہی ہے کہ حملہور روس ٹرمپ کو امریکہ کے اگلے راشترپتی کے طور پر نہیں دیکھنا چاہتا لیکن یہ بات سمجھ سے پری بھی ہے کیونکہ امریکہ اس نیٹو کا حصہ ہے جس میں شامل ہونے کے لیے ہی یکرین کے زلنسکی نے پوتین سے پنگا لینا بھی قبول کیا زلنسکی اگر نیٹو میں شامل ہونے کی زد چھوڑ دیں تو پوتین یدھ چھوڑ کر شاید شانتی وارتہ کے لیے تدکار تیار ہو جائیں کیونکہ پوتین نہیں چاہتے کہ ان کی سیمہ پر یکرین جیسا دیش نیٹو کا سدس سے ہو یعنی امریکہ کی گود میں جا بیٹھے لیکن سوال پھر وہی کہ زلنسکی کو ٹرمپ کی حتیہ سے کیا حاصل ہوگا کیا زلنسکی کو آشنکہ ہے کہ ٹرمپ راشترپتی چونے گئے تو یکرین کو مل رہی مدد میں امریکہ کٹھوٹی کر دے گا کیا امریکہ زلنسکی کو مجبور کرے گا کہ وہ پوتین کے ساتھ شانتی سمجھوتے پر دستکت کریں کیا نیٹو میں شامل ہونے کی زلنسکی کی زد کو ٹرمپ کے راشترپتی بننے سے چھٹکا لگے گا امریکہ کے بھی تھاری کئی ایسے گوٹھے جو زلنسکی کو دی جارہی مدد سے ناراض ہیں ان کا صاف طور پر ماننا ہے کہ پوتین سے چھگڑا مل لینے کے لیے زلنسکی کو دی جارہی مدد امریکی ہیتوں کے خلاف ہے شاید ٹرمپ پر حملہ کرنے والا ریان روہ تھے ان آوازوں کے خلاف میسج دینا چاہتا تھا کہ اوکرین کو مل رہی مدد روکی گئی تو اس کا انجام برا ہوگا ویسے ٹرمپ بے باقی کے لیے جانے جاتے ہیں اور زلنسکی کو ٹرمپ کی نیتیوں کے چلتے پریشانی بھی اٹھانی پڑ سکتی ہے لیکن زلنسکی اس حد تک اتر آئیں گے کہ ٹرمپ کی ہتیاں کی سخاری دی دمیتری مدد ویدیو کی اس بیان کی پشتری کرپانا مشکل ہے امریکہ میں پہلی بار نہیں ہوا ہے کہ کسی راشترپتی یا پورو راشترپتی پر جان لیوہ حملہ ہوا ہو ہتیاں اور حملے کا اتحاظ پرانا ہے 1865 میں ابراہم لنکن پر جان لیوہ حملہ ہوا جس میں ان کی موت ہو گئی ابراہم لنکن واشنگٹن میں ایک کلی دیکھنے گئے تھے 1881 میں امریکہ راشترپتی جیم سے گار فیلڈ پر بھی حملہ ہوا اور انہیں ایسی چوٹ لگی کہ 89 دنوں بعد جان چلی گئی 1901 میں ویلیم میکلنے پر حملہ ہوا اور ان کی بھی جان گئی 1963 میں امریکہ راشترپتی جان ایف کینیڈی کی دالاس میں گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی 1912 میں تھیوڈور روزویلٹ 1933 میں فرینکلن ڈی روزویلٹ 1950 میں ہیری ایس ٹرومین 1975 میں فورڈ 1981 میں رونالڈ ریگن 1994 میں بل کلنٹن 2005 میں جوڈ ڈبلو بوش پر بھی حملہ ہوا جس میں ویبال مال بچ گئے امریکہ کا راشترپتی دنیا میں سب سے سرکشت شیڑی کی شخصیت مانا جاتا ہے اس کی سرکشہ میں دنیا کے سب سے تیز ترار ایجنٹ تینات ہوتے ہیں جس گاڑی میں یاترہ کرتے ہیں جس پلین میں بیٹھتے ہیں جس گھر میں رہتے ہیں ان کی سرکشہ ایسی ہوتی ہے کی بینہ اجازت پرندہ بھی پر نہیں مار سکے لیکن دو مہینوں میں امریکی سرکشہ ایجنسیوں کے سارے تام چھام بے پردہ ہوتے دکھ رہے ہیں ٹرمپ کے خوش قسمتی ہے کہ وہ دو بار بال بال بچ گئے اور اس بار دون کا حملہور ریان روتھ بھی پکڑا گیا کیا لف ماریجز